موسیقی اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان نمان کی آنی آج اس وقت سیون ٹین نیوز کی ٹیم جہاں پر موجود ہے یہاں ایک بڑی عجیب جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سوائے پشتاوہ دکھ غم اور درد باقی رہ جاتے ہیں جہاں پر صرف ناومیدی چاروں روز آپ کے گرد گھومتی ہے میرے اس ایک دیوار کی فاصلے پر زندگی اپنی تمام تر رانائیوں کے ساتھ گھومتی ہے اور ایک دیوار کے صرف اس قدم کی فاصلے کے بعد تمام جیزیں دب توڑ جاتی ہیں میں اس وقت سو سال سے زائد بنے وے سینٹرل جیل کراچی میں موجود ہوں اور اس وقت سیون ٹین نیوز کی ٹیم اپنا تفصیلی وزٹ یہاں پر کرے گی اور آپ کو وہ تمام چیزیں دکھائی گی کہ سینٹرل جیل میں قیدی اپنے سٹاف کے ہمراہ کس طرح زندگی کے شب و روز گزارتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سپریڈنٹ جیل کراچی محمد حسن سہتو صاحب ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمام حالات و واقعات وہ جو سینٹرل جیل میں وہ قیدیوں کے ساتھ گزارتے ہیں رہتے ہیں اور اپنی سرویس بھی بہت سے خوبی پوری کر رہے ہیں اسلام علیکم سر آپریشن پولیس ہو یا انویسٹیگیشن پولیس ہو یا دیگر آرم فورسز ہو سب کی جوب نیچر الگ الگ ہے لیکن ایک پریزنر پولیس افسران کی زندگی ایک سب سے زیادہ الگ ہے باقی پولیس افسران نارمل لوگوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں آپ سزائے مونس کے قیدیوں کو بھی ڈیل کرتے ہیں آپ ہینیس کرائم والوں کو بھی ڈیل کرتے ہیں اور آپ ان قیدیوں کو بھی ڈیل کرتے ہیں جو باغی ہو جاتے ہیں جو سائیکو ہو جاتے ہیں کیا ایکسپیرینس ہوتا ہے کیا فیلنگز ہوتی ہیں آپ کی اپنی فیملی بھی ہوتی ہے کس طریقے سے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں جہاں پہ چار ہزار سے اب ایک قیدی بند ہے اور چار ہزار میں سے بھی مختلف قیسوں میں ہیں اور یہ جیل جو ہے ہائی پروفائل جیل ہے یا کوئی بھی شوٹے قرائے میں قیدی بند نہیں ہے اور بڑے سے بڑی سزا جو ہے سزا موت ہے پچیس سال ہے لائف امپریزرمنٹ ہے اور کیسز کی تعداد بھی ایک ایک قیدی آپ دیکھیں گے دس پندرہ ہیں بیس سو ڈیٹھ سو کیس بھی ہیں ایک قیدیوں کے اوپر اور جن قیدیوں کے اوپر سو کیس ہیں ستر کیس ہیں وہ کتنے ڈپریزد ہوں گے کتنے فسٹریڈ ہوں گے اور صبح سے شاہ اور وہ کوئی چودہ دن لاکب میں رہنے والے یہ قیدی نہیں ہیں یہ پولیس کے پاس ہوتے ہیں چودہ دن کے لئے ساتھ دن کے لئے ریمان پورا ہوگا جیل آگے یہاں پہ وہ سالوں سال کے دی ہے رہتے ہیں اب آتا ہے کہ یہ آپ نے کہا تو مجھے خوف آگیا کہ اتمنان سے رہ رہے ہیں اتمنان ان کا اب یہ بھی بتاتے ہیں وہ یہ والا نہیں ہے کہ جیل آگے اتمنان سے رہ رہے ہیں نہیں ہم یہاں پہ ان کو ماحول فرام کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں واپسی ریلیز ہونے ہیں زندگی موت اللہ کے آت میں اگر کسی کی ڈیت ہو جائے نہیں تو انہوں نے واپس سوسائٹی میں جانا ہے تو ہم ان کو چودہ سال دس سال پندرہ سال پچیس سال اسے بند کر کے رکھیں کہ اور سائکو بن جائیں اور فرسٹریڈ ہو جائیں اور گصے والے بن جائیں تو گصہ الٹی میٹلی پھر عوام کے اوپر نکلنا ہے دونوں عیدین بڑی عیدین کس طریقے سے گزارتے ہیں پہلا سلام آپ کا گھر پہ ہوتا ہے یا پہلا سلام سینٹر جیل کو ہوتا ہے ہم عید نماز ہیں جو دونوں عیدوں کی نمازیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم اندر انہی کے ساتھ پڑھتے ہیں پہلے ہم ان سے عید ملتے ہیں پھر ان کے عید کے جو رش ہوتی ہیں ان کے گھر والے آتے ہیں سامانے کے وہ دلواتے ہیں پھر شام کوشے بجے کے بعد جا کے اپنے گھر والوں سے ملتے ہیں میرے لیے انتہائی ایک تو خوشی کا مقام بھی ہے اور کہ ایسے فرس شناس افسر ایسے ہمارے پاس شہکار افسر جو واقعی سندھ پولیس کے لیے ایک مثال ہیں کہ جو سینٹرل جیل مجھے لگ نہیں رہا کہ میں ایک سینٹرل جیل سپریڈنٹ جیل سے بات کر رہا ہوں جو ایک انتہائی کرخص لہجہ ہوتا تھا کسی دور میں پولیس کا سینٹرل جیل کا ہمارے مائنسٹ میں ایک اپسٹ بناوا تھا ایک سٹ اپ بناوا تھا ایسا کچھ نہیں ہے سینٹرل جیل کا جو سٹاف ہے سینٹرل جیل کی سینئر سپریڈنٹ صاحب حسن سیتو صاحب ہیں اپنے بچوں کی طرح واقعی ٹریٹ کرتے ہیں اس پوری جیل کو اور تمام جو سٹاف ہے جو ان کی نگرانی میں ان کی سپرویجن میں کام کرتا ہے وہ بھی بالکل اسی زیر تربیت انہی کی طرح ہے کسی کا کوئی سزا کا اور اس طرح کا کوئی کانسپ جو ہے وہ نہیں یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملا اور ایک بہت جو مثالی کردار ہے ہمیں لگتا ہے ریہیبلیشن سینٹر ہی ہے جہاں پہ فائن آٹس کی کلاسز ہیں جہاں پہ انگلیش لینگویج کی کلاسز ہیں جہاں پہ جمنازیم ہیں جہاں پہ مختلف ایسے کورسز سائیکالوجیکل کرائے جاتے ہیں جو قیدیوں کی ذہن سازی کو تبدیل کرتے ہیں ابھی ہم سینئر سپریڈنٹ جیل صاحب کے ساتھ وزٹ کریں گے جیل کے کچھ حصوں کا اور ان کے ساتھ جو ہے باقی سوالات بھی کریں گے جب تک ہمارے ساتھ رہیے گا اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیل کا مقصد ریہیبلیشن سینٹر گئے ہم ایسی کلاسز کا انعقاد کرا سکیں ان قیدیوں کو جو جو معاشرے میں جیل سے نکلنے کے بعد ایک فائدے مند شہری بن سکیں اس وقت میں جو ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کسی لائبریری میں کھڑا ہوں اور یہ حقیقت اسی طرح ہے یہ کمپیوٹر لیب ہے جہاں پر میرے اکب میں جو آپ دیکھ رہے ہیں بکس لگیویں ہیں پورا شیلو جو ہے پورا فل آف بکس ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ جو آرٹ گیلری ہے ان کے پاس جو فوٹو گیلری ہے دو ہزار سولہ دو ہزار یارہ دو ہزار نو دو ہزار بارہ دو ہزار تیرہ ان تمام میں جتنے سپریڈنٹس یہاں پر ٹینیور اپنا گزار کے گئے ہیں انہوں نے اسی چیز کو کنٹینیو کیا ہے اس وقت میں جس کلاس میں انٹر ہو رہا ہوں اور یہاں پر جو ہے کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر کی کلاس ہے جہاں پر صبح نو بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک کلاسز دی جاتی ہیں ان قیدیوں کو جو اپنے آپ کو ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز میں مصروف رکھنا چاہتے ہیں جس میں آئی ٹی ہے فائن آرٹس ہے جمناسیم ہے انگلیش لینگویج ہے اس وقت میرے ساتھ یہ کمپیوٹر لیبس پر ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کرتے ہوئے قیدی موجود ہیں جن سے ہم بات بھی کریں گے اور پوچھیں گے کہ ایسی کیا وجوہ آتی جو ایک روشنیوں والا سفر چھوڑ کر آپ یہاں پر ہیں اور جب آپ یہاں پر ہیں تو یہاں پر اپنی زندگی کے شب و روز جیل سٹاف کے ہمراہ اور باقی لوگوں کے ہمراہ کس طریقے سے گزارتے ہیں سر میں ایکسل پر شیڈ بنا رہا ہوں یہ آٹو اپ ڈیٹ کام کرتی ہے اچھا جی مثال کے طور پر ایسے یہ ایم ایس ورڈ ہے اس میں سٹوڈن نے نوے مارکس لی ہیں اس میں ایٹی فائیب نائنٹی فائیب اب یہ خود ہی ٹوٹل کر رہی کے آگے اچھا ریزوان یہاں پہ کتنے ٹائم سے ہیں سر میرے کو تین سال ہو گئے تین سال ہو گئے تو انڈر ٹرائل ہیں سر کنویکٹیڈ تو کس اس میں جو ہیں اس کا مسئلہ تھا اس میں پرنی شویتی ہے تو یہاں پر کتنی ٹائم کی کلاسز کرتے ہیں کتنے کتنے ٹائم ہو گئے آپ کو ورک آؤٹ کرتے ہوئے میرے کو تقریباً چھ من ہو گئے اور یہاں سے ایک سارٹیفیکٹ جو ہمارا پچھلے ایکزیم ہوتا ہے اس میں مل چکا ہے میں اور ابھی میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کسی چیز پر کنفیوزن آ جاتا ہے کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو کس طرح یہاں پر کوئی ٹرینر ہوتا ہے جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے سر ہمارے ٹرینر ہیں پیچھے اور وہ بیسکلی صحیح سمجھاتے بھی ہیں اور جو طریقہ ہمیں نہیں سمجھاتے جو ہمارے سوالات ہوتا ہے اس کا وہ جواب ہی دیتا ہے جی بالکل ہم یہاں پر مزید لوگوں سے بھی بات کریں گے جو مجھے بہت اچھا لگا لگ نہیں رہا کہ یہ سینٹرل جیل کی پرمیسز ہے جہاں پر بقائدہ ایک لاب بنا ہوئا ہے جہاں پر کمپیوٹر کورسز کرتے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں جو بقائدہ ہر یہاں پر آدمی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ایکٹیوٹی میں مصروف ہے کچھ اور لوگوں سے بات کریں گے سر اسلام علیکم سر کیسے ہیں جیل لگا شکر سر کیا کر رہے ہیں کمپیوٹر پر میں ٹائپنگ کر رہا ہوں جی جی پھر کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو جیل میں یہاں پر تقویر دھائی تین مہینے ہوئے ہیں تو کتنے ٹائم سے جو ہے اس ایکٹیوٹی کو کنٹینیو کیا ہوئے ہیں یہ پہلے تقویر ایک مہینے سے آ رہا ہوں جی جیل سٹاف کا روئیہ جیل سٹاف کو کس انداز سے دیکھتے ہیں کس طرح ایک گائیڈر ہے ٹیچر کی طرح ہوتے ہیں یا اسٹرک بہیو ہوتا ہے کیسا محول ہوتا ہے جیل کا جی ان کا روئیہ اچھا ہوتا ہے بہتر ہے کہیں پہ ضرورت پڑتی ہے تو پھر تھوڑا سا سخت بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ ضرورت ہے اس وقت یہاں پر جو کہہ دیوں کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر ایک منٹرائزنگ ٹیچر ہے جو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول بھی کرتے ہیں منیج بھی کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر جو ہے اس طریقے کو کس طریقے سے منیج کرتے ہیں اور انہوں نے ولنٹرلی اپنے آپ کو جو ہے یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس کوئی بھی ہیرہ ہے نیکی ہے وہ پھیلانے سے بڑھتی ہے تو ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے تمام چیزیں کو لے کے چلتے ہیں منیج کرتے ہیں اپنے آپ کو بھی ٹائم دیتے ہیں اور ان کے پاس جو گر ہے وہ دوسرے تک بھی بانٹ رہے ہیں ریان خاند کتنے ٹائم سے یہاں پر ہیں اور اس کا آئیڈیا کس طرح جیل سٹاف نے آپ سے کانٹیک کیا یا آپ نے خود ولنٹرلی ویلنگ کیا کہ میں آئی ٹی میں ایکسپرٹ ہوں میں کلاسز کروں گا اور اس تمام چیزیں کروں گا کس طریقے سے یہ سیٹ اپ ہوا بیسکلی میری جو ریجسٹریسن ایس ایسٹریڈن تھی وہ 2016 میں ہوئی تھی تو کچھ کورسز تو میں نے باہر کیے تھے جیکن موسٹلی جو کورسز ہیں وہ میں نے یہاں کمپلیٹ کیے جس میں سب سے پہلے میں نے سی آئی ایس کیا سی آئی ایس کرنے کے بعد سی آئی ایس کے تمام پروگرام جیسے ایم ایس آفیس ہے ان میں مزید کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہیں وہ یہاں کے ٹیچرس نے مجھے گایٹ کیا پھر 2018 میں اسسسنٹ ٹوپے ٹیچر میرا اپائمنٹ ہوا تھا اسسسنٹ ٹیچر اپائمنٹ کرنے کے بعد میری ٹریننگ ہوئی ٹریننگ کرنے کے بعد ابھی باقاعدہ صبح نو سے شام پانچ تک میں ہاں ٹیچنگ کرتا ہوں اچھا یہ بتائیے گا کہ اتنی زادت جمکتی وی اور رئیل لائف کو چھوڑ کر سنٹرل جیل کے اندر زندگی کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں اور یہ بھی بتائیے گا کہ کس جرم کی پداش میں آپ سنٹرل جیل میں موجود ہیں سر میں بیسکلی مرٹر کی گیس میں ہوں اور تقریباً آپ یوں سمجھ لے کہ جب سے اس سنٹر سے میرا لنک ہوا ہے تب سے کچھ زینی جو پریشانیاں وغیرہ تھی وہ والا کا شکر ہے کچھ کم ہونے شروع ہوئی ہے اور کم ہوتی جا رہی ہے اور انشاءاللہ ہائی کوٹ اپیل بھی ہے تو اللہ سے امید ہے پوری کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا جی بالکل کمپیوٹر لیب اور یہاں پر موجود لوگ اور ان کے اوپر مانیٹر ٹیچر ان کا لہجہ پرسکون اور اتمنان بک شہریں بتا رہے ہیں کہ جیل سٹاف کا رویہ اور واقعی سنٹرل جیل ہمارے ذہنوں میں جو ایک خاکہ بناوا ہوتا ہے کہ جیل کا نام آتا ہی تشدد اور مارک اٹھائی اور یہ تمام چیزیں ایک اورڈ ریولیشن آپ کہہ سکتے ہیں اب دور جدید میں اس طریقے کا ایکسرسائز اس طریقے کی اپلیکیشن نہیں ہے ایک واقعی ریابیلیشن سنٹرل کی طرح سنٹرل جیل انتظامیاں کام کرتی ہے اور تمام ان قیدیوں کو اسی طرح ٹریٹ کرتی ہے تاکہ وہ واپس معاشرے میں جا کر اپنی زندگی کو ایک نئے انداز سے گزار سکیں ہم آپ کو دوسرے سنٹرز کا بھی وزٹ کرائیں گے جہاں پر انگلیش لینگویجز کلاسز ہیں اور دوسری کلاسز چل رہی ہیں جہاں پر لوگ مختلف ٹینیور کے اندر جب ایک وقت میں ایک کلاسز کر رہے ہوتے ہیں دوسرے وقت میں اسی گروپ کو شیڈیول کر کے دوسری جگہ پہ کنورٹ کر دیا جاتا ہے آئیے ہمارے ساتھ چلیے کمپیوٹر سنٹر وزٹ کرانے کے بعد اب ہم جس کلاس میں داخل ہو رہے ہیں یہ انگلیش لینگویج کی کلاس ہے جہاں پر اس وقت بھی لینگویج کی کلاس چل رہی ہے اور میرے پیچھے جو آپ پروجیکٹر دیکھ رہے ہیں ایلی ڈی دیکھ رہے ہیں اور جو ہے وائٹ بورٹ پہ لکھتے ہوئے ٹیچر کو دیکھ رہے ہیں یہ لگ نہیں رہا مجھے کہ میرے خواہل سے کراچی سندھ کے سرکاری سکولوں میں بھی ایسا انتظام نہیں ہے جہاں پر ایلی ڈی کے ساتھ جو ہے وہ ایسی بھی ہے ایسی بھی ہے وائٹ بورٹ بھی ہے باقی تمام ایکیوپنٹ بھی موجود ہے جو واقعی ایک سٹینڈرڈ آف انگلیش لینگویج کلاس کا ہوتا ہے صرف کلاس کا ٹینیور کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹس جو اتنے بھی پریزنرز ہیں ان کا پارٹسپیشن کیسا ہوتا ہے بیزاری سے کلاس میں آتے ہیں یا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اچھی فیلنگ کے ساتھ آتے ہیں اور بلنگ ہوتے ہیں کہ ہم کچھ لرن کریں آکے سیکھیں کیونکہ ماضی میں جو بھی ان کا وقت گزرا جیسا بھی گزرا ہے لیکن ان فیوچر اب یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار رہے ہیں تو جو لوگ انگلیش میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں وہ اس کلاس میں آتے ہیں اور اس کلاس کو اٹینڈ کرتے ہیں اور الحمدللہ سیکھ کے جاتے ہیں یعنی کہ ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ سارے پریزنرز بہار جائیں گے جو سب انگریزی بولیں گے انشاءاللہ 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 اچھا باقی سٹوڈنٹس بھی جو ہے وہ کلاس لے رہے ہیں ہم ان کو ڈسٹرپ ڈنگ کریں گے اور ہم جو ہے آپ لوگ کنٹینیو لکھیں لیکچر کلکل اس وقت ہم ایک سینئر پریزنر کے ساتھ موجود ہیں جو انگلیش لینگویج آئیٹی کلاس اور جو سوشل آرٹس کا جو پوری گیلری اس کے انچارج ہیں جن کو اٹھارہ سال اس جیل میں ہو گئے اور ہم ان سے جانتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اس اٹھارہ سالوں میں اپنی ایکٹیویٹیز کو اپنا جو کچھ ان کے پاس تھا چاہے وہ ایڈوکیشن تھی اچھے اخلاقیات تھے اچھے لیسنس تھے ان کو اس تمام چیزوں میں کس انداز سے صرف کی ہے یہ ساری باتیں ہم آپ کو انہی کی مزاوانی بتائیں گے صرف کیسے اٹھارہ سال ایک عمر کے ایک اچھا خاصا پیریڈ ہوتا ہے اور بڑا میچور پیریڈ ہوتا ہے اور ابھی بھی کالے بھالوں سے جھاکتے سفید بھال بتا رہیں گے ابھی بھی جوانی ہیں اس کارے ٹینیور میں کس طریقے سے اپنے آپ کو یوٹیلائز کیا کس طریقے سے قیدیوں کو جو تھے جو موٹیویشن کیا کس طریقے سے میں نے کوشش کی شروع دن سے جب میں آیا تو لازم در زندگی میں چیلنجز آ جاتے ہیں ہاتھ ساتھ آ جاتے ہیں تو فائٹ بیک کرنے ہی کوشش کی اور کوشش کی شروع سے مصروف رکھوں اپنے آپ کو تو جیسے ہی میں یہاں آیا تو میں نے یہ دارہ سال بھی چل رہا تھا اس سے جوائن کیا اس کے بعد ذمہ داریاں مجھے مل گئیں اور تعلیم کو امپروو کیا اپنی اور نئے لوگوں کو ٹرین کیا کوشش کی کہ کوئی تائم فارغ نہ گزرے میرا اس سے یہ سیڈیسٹیکشن دہتی تھی یعنی کہ تائم جو گزرا ہے تو اس میں جو ارننگ ہوئی ہے بیسک وہ یہی ہوئی ہے کہ ہماری کے ہمیں سیڈیسٹیکشن دیئے کہ زور کچھ نہ کچھ امپاو سکھ کرتے جا رہے ہیں میرے لئے انتہائی حرامی کی جو ہے وہ موقع ہے کہ میں اس وقت اتنے چار ہزاری قریب قیدی سات سال قریب انگلیش لینگویج کے لوگ جو واقعی ایک کانسپٹ صرف میرے نہیں اس شہر میں رہنے والے ہر انسان کے ذہر میں وہی کانسپٹ ہے کہ سینٹرل جیل اور پولیس ہاتھ میں آئے تو وہ آٹومیٹکلی ہاتھ میں ایک ڈنڈے کا اشارہ آنا شروع ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے دور جدید کے ساتھ بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئی ہیں اس وقت میں آپ کو ان الفاظوں میں بتا نہیں سکتا کہ میں اس وقت جہاں موجود ہوں یہ کسی سکول سے کم نہیں جگہ مجھے یہاں میں کہیں بھی باڑے ہیں اور وہ کرخ چیرے نظر نہیں آرہے یہاں کے چیروں پر اتمنان ہے یہاں کے چیروں پر سکون ہے یہاں کے لہجوں میں شائستگی ہے وہ شاید اسی وجہ ایسے ہے کہ ان کے پیچھے سینٹرل جیل کی انتظامیہ اور سپرنٹ جیل سہتو صاحب کا شفقت اور انتظامیہ کی محبت ہے جو ان اتمنان وقت چیروں کے پیچھے جو آج بھی جیل انتظامیہ کے ثروف میسیجز اور پیغامات بھیجوات رہے ہیں یہ میرے خیال سے دنیا پر کی ان جیلوں کے لیے جہاں پر ہم رہے کے مثالیں دیتے ہیں کہ یوکے اور لنڈن اور امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں ایسی مثالیں ہمارے اپنے پاکستان میں بھی موجود ہیں صرف دیکھنے کے لیے ہستے نظر چاہیے موسیقی میں اس وقت سینٹرل جیل کے اندر موجود ہوں اور میرے اکب میں جو آپ سینڈری دیکھ رہے ہیں جہاں پر آپ کو شیر نظر آ رہے ہیں اور پیچھے سینئر سپریڈنٹ سینٹرل جیل صاحب کا سکیچ ہے جنہوں نے ایک شیر کے اوپر سایا شفقت رکھا ہوا ہے اس سینڈری کے پیچھے اس پوری گیلری کے پیچھے کیا لوجک ہے کیا کیمیسٹری ہے وہ ہم سینئر سپریڈ جیل حسن سیتو صاحب سے پوچھیں گے کہ ایک شیر جو ہمیں دھاڑتاوہ تصویر میں دیکھ رہا ہے باقی شیر کے سر پہ آپ نے سایا شفقت رکھا ہے یہ جادو والا ہاتھ جو ہے اس کے پیچھے پوری لوجک ہے وہ ہمیں خود سمجھائیں تینکیو اب یہ میرا کانسپٹ یہ ہے کہ یہ ہیں تو شیر ہیں تو خون خوار اور ان میں دہشت بھی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس جیسے پہلے دن یہ آتے ہیں شروع شروع میں جب تک اس ماحول میں ایڈیس ہو ایسے ہمیں داننے کی کوشش کرتے ہیں وہ ڈار لائے اور داننے کے جو ہیں نا ان کے پنجے بھی لگتے ہیں ان کا ہمیں زخمیں بھی ہوتا ہے کوئی کوئی زخم تو ایسا ہے کہ ہمارے دل تک پہنچتا ہے ٹھیک ہے جب یہ پرانے ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں پر شاند کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس تو اس تصویر کا کانسپ جو ہے اس کے پیچھے جو ہے میرا یہ کانسپٹ ہے بلکل واقعی یہ لوجک میرے وہموں گمہان میں نہیں تھی کہ واقعی جب شیر اپنی اصلی حالت میں ہوتا ہے تو دھارتا بھی ہے لیکن اچھے اخلاقیات اچھا نظم و ضبط ہمیشہ ایک کسی بھی چیز کو درندے کو انسان بنا سکتا ہے ہم باقی چیزوں کو بھی وزٹ کریں گے اور آپ کو وہ بھی دکھائیں گے کہ جیل کے قیدیوں کو کھانا کس اسٹینڈرڈ آف ایس او پیس پر دیا جاتا ہے اور اس کے کیا مینیو ہوتے ہیں کیا لوازمات ہوتے ہیں تب تک ہمارے ساتھ رہی ہیں اس وقت ہم سینٹرل جیل کراچی کی کچن میں موجود ہیں جہاں پر سینئر سپرینٹ جیل حسن سیتو صاحب نے ہمیں وزٹ کروایا اور یہاں پر ہمیں میں نے کھانا بھی ٹرائے کیا کیونکہ آج جیسے ہم یہاں پر آئے ہیں تو یہاں پر آج چکن کورمے کا دین ہے جو مینیو کا دین ہے اور یہی مینیو پورے سندھ کی جتنی جیلیں وہاں پر فالو ہوتا ہے بے انتہا صاف سترہ انتظام ہے پروپر ایس او پی کے ساتھ یہاں پر کام کرنے والے ورکرز جتنے ہیں وہ تمام ایس او پی پروپر کٹ کے خیال رکھتے ہیں اور اس وقت میرے ساتھ یہاں پر انچارج موجود ہیں پورے اس کچن کے انچارج ہیں ہم سے پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں کیونکہ چوبیس گھنٹے جو ہے تین ٹائم کا کھانا یہاں بنتا ہے فی قیدی کو پانچ روٹیاں اور صبح ناشتے میں اس کے علاوہ الگ بیا جاتا ہے ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں کیا طریقی کار ہوتا ہے اور کس طریقے سے پورے انتظام کو لے کے چلتے ہیں یہ سرنیاں پر تین شفٹیں چلتے ہیں یہاں پر جو ناشتہ بناتے ہیں وہ الیدہ کام کرتے ہیں تین گھنٹے پھر چار گھنٹے یہ لگے ہوتے ہیں بارہ بجے تک کرتے ہیں جو بارہ بجے کا کھانا دیتے ہیں پھر چار گھنٹے یہ لگے ہوئے ابھی شام کا کھانا دیں گے یہ لوگ اسی طرح سے یہ سب مل کے کھڑتے ہیں جو یہ ٹوٹل ہمارے پاس ایک سو دس لوگ ہیں ان میں سے تقریباً پچیس رات کو کام کرتے ہیں پچاس ایک کام کرتے ہیں پچاس دن میں کام کرتے ہیں چار چار گھنٹے کی ان کی شفٹ ہے جو نائٹ والے ہیں وہ تین گھنٹے کی شفٹ پر کام کرتے ہیں سب کی علیدہ علیدہ تنخواہ ہے ان کو ٹھیک ادھر تنخواہ دیتا ہے سرکار نے مقرر کی ہوئی ہے ہر بندے کی اپنے کام کے حساب سے تنخواہ ہے ان کے بلکل ہماری انچار صاحب سے بات ہو رہی تھی ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی بقاعدہ پورا سٹاف کام کرتا ہے جن کو گورنمنٹ کی طرف سے تنخواہ آتی ہے جو نہ صرف اپنا آپ کو جو ہے چلا رہے ہیں اپنے آپ کو جو ہے اپنی کفالت کر رہے ہیں بلکہ جیل میں قید میں رہتے ہوئے بھی اپنی فیملی کی بھی کفالت کر رہے ہیں زی وان ٹین نیوز خبر کی اصل خبر زی وان ٹین نیوز خبرaint